خواتین و حضرات خواتین و حضرات خواتین و حضرات مصطر خیرازابادی صاحب کا دیوان ہے جاوید صاحب سب سے پہلے آپ ہم لوگ کو یہ بتائیں کہ اس شکل میں کیسے آیا دیکھ یہ بڑی لمبی داتشان ہے اسے کم سے کم انفاظ میں بتانے کی شکل ہوا یوں کہ مجھے اپنے والد صاحب کی انتقال کے بہت برسوں کے بعد گھر میں ایک دفتی کا ڈبا ملا جس کے اندر بہت سارے کاغذات بھرے ہوئے تھے اور نیچے پوٹلی تھی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے کچھ کاغذات جس میں کوئی دیور سو دو سو غزلیں مستر خیرابادی جو کی میرے دادہ تھے یعنی ان کے والد اور ان پر ایک مضمون مجھے اختر صاحب کا جانسار اختر کا تو میں نے جب اسے پڑھا میں نے سوچا اسے چھفا دوں گا ایک کتاب کی شکل میں اس لیے کہ مستر اپنے زمانے کے بہت مچھوڑ شاعر تھے ان کا کلام الگ الگ میکزینز میں رسالوں میں جرائد میں چھپتا رہا لیکن کہیں ایک کتاب کی شکل میں نہیں آیا تھا اور غالباً چونکہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا لہذا رہ گیا اور انتقال کا مطلب 1926 یہ جو مجھے یہ ملے تو میں نے سوچا کہ اس کو کتاب کی شکل دی جائے لیکن جب پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ کئی غلطیں جو مجھے یاد ہیں تو کئی اشاعر جو مجھے یاد ہیں مستر کی وہ ان میں نہیں تو یہ خیال بہت بختا ہوا کہ یہ مکمل نہیں ہے اور اگر کوشش کی جائے تو کچھ اور مل سکتا ہے تو میرے ساتھ یہاں میرے دو دوست کہیں موجود ہیں عبید و سحیل کہاں ہے معلوم نہیں یہاں ہیں یہ دونوں یہاں بڑھ رہے ہیں تو آپ دونوں کے بغیر یہ کتاب نہیں ممکن تھی یہ جو پانچ جلدے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بغیر ممکن نہیں تھی تو ان سے میں نے درخواست کی کہ بھئے آپ لوگ ایک سپیم میں آ جائیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جمع ہو سکے ہو جائے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کام میں دتبرست لگیں گے تو شاید میں حمد نہ کر لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ چند مہینے میں چھ سات مہینے میں جمع کر لیں گے اور پھر سال بھر کے اندر دیدار ٹھو جائے گی لیکن ہوا وہی کہ قطرہ قطرہ تیرے دیدار کی شبنم ٹپ کی تو ہوتا یہ رہا کہ تھوڑے تھوڑے ملتے رہے ہیں کلام ان کا ملتا ہی رہا پھر انہوں کہا وہاں سے مل سکتا ہے تو یہاں کرتے 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 یہ بات کو دس سال ہونے کو آگئے اور وہ جمع ہی ہوتا رہا لوگوں کے ذاتی کتب خانوں میں ان کی جو پرسنل لائبریریز تھی پرانی یونیورسٹی کالیجز میں پرانی ریاستوں کے جو کتب خانے ہیں ان میں وغیرہ وغیرہ ملتا رہا اس میں ایک اور بہت عجیب کہانی جو ہے جسے میں سنانا ضروری سمجھوں گا کہ ایک بہت مشہور غزالہ مجھے یقین ہے آپ میں سے ہر ایک نے سنیا ہوگی اتنی مشہور ہے نہ کسی کی آنک کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ سکے وہ محیق مشتغبار اور یہ 99 فیصدی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہدر شاہ کی غزل ہے یہ ایک کانٹوورسی پتلے ساٹھ پیسر سال سے چل رہی تھی اور بڑے ایمپورٹن رسالوں میں اور میکزین میں اس پہ آرٹیکل بھی آئے تھے مزامین بھی آئے تھے آلہ مسرور صاحب کے سوہیل میں اور نیار فتح پوری کی نگار میں اور اس کے علاوہ کتھ لوگوں نے بڑے بڑے دکٹر یونس حسنی ٹوکی ایک محقق اور ریسرچ سکولر کے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ اصل میں مسترکی ہے یہ غلط انتصاب ہو گیا ہے اس کا اس طرح کا لٹریچر میں بہت واقعات ہیں یہ کوئی ایک انوکہ واقعہ نہیں ہے لیکن کانٹوورسی چل رہی تھی اس سلسلے میں مجھے دو چیزیں ملی جو کہ کمال کی ایک تو مجھے ایک اچانک بلکل نبی لڑکی مجھے ملی کہ میرے والد آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کے پاس مسترکہ کچھ کلام اور کچھ چیزیں ہیں تو میں تو اس ہی کام میں لگا ہوا تھا تو میں اسے کہا کہ بیٹھو میری کار میں چلو تو میں فوراں ان کے گھر گیا ان کے والد نے مجھے ایک نوٹ بک دی اور کہا کہ یہ مسترکی ایک کلیکشن ہے جو میرے پاس ہے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیسے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے جو گراند فادر تھی وہ اور مستر بہت دوست تھے اور بھوپال اسٹیٹ میں دونوں ایک وقت میں ایک جگہ پہ رہتے تھے وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیل اس کے پریفرس میں ہے اور وہ مسترگوالیر چلے گئے تھے اور کچھ کاغذات ان کے رہ گئے تھے اور اس میں یہ نوٹ بک بھی تھی تو انہوں نے سمحال کے رکھ لی تھی اس کے بعد ان صاحب سے ان کے بیٹے کو اور ان صاحب سے ان کے بیٹے کو یہ ملا جو ان کے پاس تھا اور خود کافی عمر کے آدمی تھے تو یہ اتنے برد گزر گئے یہ انیس سو تئیس میں ان کے پاس رہ گئے تھے کاغذات اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے تین سال پہلے کی ڈھائی سال پہلے کی جب مجھے ملے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ نوٹ بک دکھائی مجھے تو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا مجھے دے دیجئے تو کھلے آپ تشریف لائیے کچھ اور بھی کاغذات ہیں میرے خاندانی کاغذات میں مستر کے جو میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھاؤں گا میں آگیا اس کے پندرہ بیس دن بعد مجھے اس لڑکی کا فون آیا کہ ان کا والد کا تو انتقال ہو گیا تو میں بھئی کنڈولنس دے دی اور کیا کہہ سکتا تھا کچھ دنوں بعد پھر ان کا فون آیا کہ میں میری بہن اور میرے بردہ ان لو آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں آ جائیے وہ تینوں آئے اور انہوں نے وہ نوٹ بک مجھے دی اور ایک لفافہ دیا کہہ لے کہ یہ بھی انہوں نے نکال لیے تھے جو کہا تھا پرانے کاغذات میں کچھ ہے تو یہ کچھ کاغذات ان کے بکھرے ہوئے صفات تھے جو اس میں ہے رکھے ہوئے اور یہ نوٹ بک انہوں نے کہا تھا کہ میں اصل میں سب کچھ ایک ساتھ دینا چاہ رہا تھا تو یہ آپ کی امانت ہے آپ کو سوٹ دیا تو میں نے شکریہ دا کیا وہ لفافے میں سے کاغذات نکالے تو ایسے کوئی نوٹ بک کے بکھرے ہوئے کاغذات تو ایک پہ کچھ قصیدے کا حصہ لکھا ہوا ایک پہ کچھ غزل کے اشار اور ایک پہ اوپر نیچے تو کچھ ادھورا قصیدہ تھا اور اوپر غزل لکھی ہوئی نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں مستر کی ہن رائٹنگ میں مستر کی ہن رائٹنگ اس لئے پہچاننے لگا تھا کہ بہت ان کے پرانے خطوط اور دوسری دستاویز اس طرح مجھے ملے ہوئے تھے یہ واقعہ ہوا ہی کہ مجھے لکھنوں سے میرے ایک دور کے رشتدار ہیں رفت عزمی انہوں نے فون کیا کہ آپ یہاں آئیے یہاں ایک بہت کام کی کتاب ہے اور وہاں دارالعلوم ایک لائبرری ہے جس میں ایک کتاب انیس سو اٹھائیس کی ملی جو کہ اس زمانے کے ایک شاعر صاحب تے آہ ان کی لکھیں ہوئیں اور امیر مینائی اس کتاب کا ٹائٹل تھا امیر مینائی کے بارے میں جو بڑے مشہور شاعر سے کتاب لکھی گئی تھی انیس سو اٹھائیس میں یعنی مستر کے ڈیت کے ایک سال بعد اور اس میں اس غزل کا ذکر برائی سے تھا کہ اس میں ان صاحب نے لکھا تھا کہ یہ غزل گانے میں اچھی لگتی تھی لیکن جب کاغذ پر لکھ کے دیکھی گئی مستر کی یہ غزل نہ کسی کی آنک کا نور نہ کسی کا دل کا قرار تو معلوم ہوا ہے نیات معمولی غزل تو اب وہ مستر کے کنٹمپریری تھے اور یہ تعریف میں نہیں لکھ رہا ہے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ بڑی اچھی غزل لکھی ہے مستر نے بلکہ انہوں نے کہا خراب غزل ہے تو اب یہ تو بلکل ایک گرچہ ہے کس کس برائی سے لیکن بہرحال ایک گواہی بھی ہے اور سبود بھی ہے تو ان دونوں کے ساتھ اس کتاب میں جو پہلا والیوم ہے آپ یہ سوچیں کہ جو دو سو غزلوں سے بات شروع ہوئی تھی وہ پانچ والیوم پر ختم ہوئی ہے یہ پانچ والیوم میں یہ پویٹری ہے اور یقین کیجئے کہ یہ بھی شاید مستر کی پوری پویٹری نہیں ہے مستر نے ہندی میں بھی بہت کچھ لکھا ہے تو جتنا ملا وہ لکھا دوہے لکھے ہیں بھجن لکھے ہیں کجریاں لکھی ہیں ہوریاں لکھی ہیں غزلے لکھی ہیں مسنوی لکھی ہیں مطلب کوئی فارم کوئی جانر پویٹری کا چھوڑا نہیں ہے اور ہر جانر میں یہ کمال کیا تھا تو بہرحال اتنے برسوں کے بعد تھانکس تو مائی فرنڈز کہ ان دونوں سے مل کے یہ کام ہوا اور اس میں وہ اختر صاحب کا وہ مضمون جو ہمیں ملا تھا وہ بھی ہے یہ کارٹیکل ان لوگ کا ہے ایک پریفرس جن تجربات سے میں گودرا اس پہ میں نے بھی لکھا ہے کہ کیسے یہ جمع ہوا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اب تک جن لوگ نے اسے دیکھا اسے بہت سراحہ پسند کیا ہے اور اب یہ آٹھ کلو کی شاری ہے تو مطلب کلو کے حضاب سے ہم لوگ شیر کہتے ہیں یہ یقیناً آٹھ کلو سے تہیم زیادہ شاری ہے بہت بہت شاری ہے انوید محسوس صاحب آپ نے یہ ہے دیوان جی جعوید نے مجھے یہ بجوایا پاکستان اور جو صاحب لے کے آئے تھے وہ ویسے تو مسکر آ رہے تھے مگر مجھے اندازہ ہے کہ جی میں کچھ پریشان ہوں گے کیونکہ چار ڈبے تھے ان کے سوٹ کے سے تکویاں وزن ان کا تھا مگر یہ وزن جعوید کیونکہ بہت ہشیار انسان ہیں ابھی پسا شروع کیا کہ میں ایک دفعہ میں اس کتاب کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے اچانک ایک لڑکی ملی پھر اقدم ان کی نظر شبانہ پڑی تو اس لڑکی نے کہا میرے باپ کے پاس مستر خیلعبادی کا کچھ ہے کام تو یہ قصہ بدلنے میں تو استاد ہیں مگر یہ جو اس خاندان پہ جعوید کے ایک صاحب کا بہت احسان ہے جن کا نام مستر خیلعبادی یہ احسان جعوید نے اس خوبصورتی سے اتا رہا ہے اتنی محبت سے اس محنت سے کہ ایک مرتبہ یہ بڑے لیمٹیڈ ایڈیشن دلس گئے اس کو عام لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو بسے مستر صاحب پہ کلام جو ہے وہ جعوید کو ڈھوننے کی بھی ضرورت نہیں تھی وہ اکثر شاہروں سے مل جاسا کیونکہ انہوں نے بہت یوز کیا تو ان کو بھی واپس کرنا چاہیے جن جن نے لکھا تو وہ بہت مل جائیں گے ایسے مگر ایک تہذیب ایک تمیز ایک محبت ایک رفاقت چاہے گرنات کا شیر ہے تو یہ ہے کہ میرا حال لکھنے کے قابل نہیں ہے اگر مل گئے تو زبانی کم ہوگا اب یہ اس طرح کی جو چیز مل جائے تو دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی اور یہ جو احسان اتارنے کوشش کی ہے پان جلدوں نے مگر تھوڑا بہت ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہے بیٹا آپ لوگ بڑے علمیاں آپ کو خوش رکھے پڑھتے رہیں آپ لوگ کی محنت ہے جو یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جی جاوید صاحب آپ کے عدوی بیکڈاؤن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جاتا کا ہے پھر والد آپ کی والدہ کچھ ایسی کومن تھریڈ ہے جو پویٹری میں آپ کو آپ کو خیرمن میں بھی دکھتی ہو اور آپ کو اپنی شاعری میں بھی آف کر ایک تو یہ ہے کہ دونوں میں نہیں چھپوائیں مزاق بر طرف ایک ہم لوگ یہاں ایک اچھی ٹریڈیشن روایت یہ ہے ٹریڈیشن فیملی میں مجھے یہ دیکھتی ہے مستر کی شاعری پڑھ کے اس کے بعد جانتا اختر کی شاعری پڑھ کے اس کے بعد اپنی اور میرے دبائی ہیں سلمان وہ بہت اچھے شاعر ہیں ان سے شاعری پڑھ کے کہ ہمارے ہاں ایک بات ہمیشہ سے ایک کانٹینوٹی یہ ہے کہ ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہم ٹریڈیشن فولو نہیں چکتے مستر کی جیسی شاعری ہے جانسار اختر کی شاعری اس سے بالکل مختلف جانسار اختر کی جیسی شاعری ہے تو میری یا سلمان کی شاعری اس سے بالکل مختلف ایک ہی بات شاید کومن ہوگی اور وہ اچھی بات ہے اب وہ پتہ نہیں خاندان کی وجہ سے ہے یا علاقے کی وجہ سے کیونکہ بہرحال ہم لوگ ہیں تو آوت کے کہ اس وقت بھی مستر کی زبان اور آج تک جو ہم لوگ کی زبان وہ بہت سادہ اور ہندوستانی زمان مطلب وہ بہت مشکل فارسی آمیز اردو نہیں مستر آج تو شاید ضرورت ہو جاتی ہے اگر کمیونیوکیٹ کرنا ہے تو لینگویٹ سمپل رہے زبان سمٹ رہی ہے لوگ نہیں سمجھ پاتے بہت سارے الفاظ لیکن مستر کو تو یہ مجبوری نہیں تھی آج سے سو سال انگریز ہی ہو سبھی زبانے جو ہیں وہ ٹویٹر کی زبانے ہوتی جا رہے ہیں تو مگر مستر کی میں شاعری پڑھتا ہوں تو اس میں اضافت برائے نام ہیں اور جو فارسی کے تراکیب ہیں وہ برائے نام ہیں پڑی چانسپیرن ایک صاف اردو جو کہتے ہیں جیسے آردو لکھنوی نے اردو کہا وہ اردو آپ کو ملتی ہے تو غالباً یہ ایک بات ضرور ہمیں کامن ہے وہ جانسہ رختر کی شاعری میں بھی ملتی ہے وہ میری شاعری میں بھی ہے اور مستر کی شاعری میں بھی ہماری زبان جو ہے زیادہ تر لوگ بغیر ڈکسنری کھولے اسے سمجھ جاوید بار بار مستر ایسے کہ رہے ہیں کہ مستر یہ کیا مستر کی شاعری میں مستر ان کے فوتے نہیں تھے ان کے دادات تو مستر صاحب کی شاعری میں اس کو جسگری کرتا میں اگر اپنے دادا کی طرح ٹریٹ کیا تو میں ان کی انسلٹ کر گو فیکٹ یہ ہے کہ غالب کو غالب صاحب کو ہی نہیں کہتا اور شیخ پیار کو مسٹر شیخ پیار کو دیتا بہت اس پہ اتنی کالی کی ضرور بڑے خوش تصیب ہیں مستر صاحب کا ایک مصرہ ہے باز مصر دل کو لگتے سات ان کے دور تک جانے کا موسم آگیا اب یہ کیا لگ زبان والی بات کی ہے کہ ایسے میں ظلف یار نہ اتنا گریس کر ہم آج تیرے پاس پریش سے آئے اتنا بہت بہت برا لگے گا کہ شیخ پیر صاحب کہے کچھ نہیں مگر ایک خاندانی رشتہ بات کر رہو کیا میرے واجد صاحب مگر مستق نے جو کام کیا بڑے لوگوں کے نام کے آگے صاحب نہیں لگا جاتا اب آپ مجھے جاوید کہتے جاوید صاحب تھوڑی کرتے اکلا سوال شمین حنفی صاحب سے سب آپ پی کچھ اس کے بارے میں بتائیں جس مستر پیدا ہوئے ایک بہت بڑا شاعر ارطو کی تاریخ سے رخصت ہوا تھا ظاہر ہے کہ مستر اس کا بدل تو نہیں لیکن ایک بہت خوشگو شاعر اس آسکر امیر رذر نہیں داکھ تو خیر انیس سو پاتھ میں چلیے رخصت ہو گئے تھوڑے سینئر تھے لیکن یہ کہ عزیز لٹنوی صفی ساقیب یہ میار پارٹی وہاں کی برے شاعر شاید اس زمان میں پیدا نہیں ہو رہے تھے لیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ مستر کی شاعری بہت غیر معمولی مجھے دکھائی دی اور میں حیران اس پر ہوں کہ ہماری تاریخ کیسے کیسے مزاق ہمارے ساتھ کرتی یعنی مستر سے کم تر حیثیت رکھنے والے بہت سے شاعروں کا کرام اردو کے نصابات میں شامل پڑھایا جاتا ہے مستر کے نام سے سر واقف ہیں لیکن ان کا کلام اب تک لوگوں کے نظر سے تقریبا ہو شل تھا میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو میں آپ شیئر کرنا چاہوں گا اس تجربے میں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے کیا نہ کیا اور کیا نہیں کرتے ہزار کچھ ہو مگر ایک ایک وفا نہیں کرتے برا ہوں میں جو کسی کی برائیوں میں نہیں بلے ہو تم جو کسی کا بھلا نہیں کرتے یہ اشاعر دیکھیں سہل ممتنہ کے اشاعر سہل ممتنہ اس کو کہتے ہیں کہ ایسا شیر کہا جائے جس کی نصر نہ بنائی جا سکتے نصر میں ایک ذرا آپ کو زہمت ہوگی آپ کے پاؤں کے نیچے سہل ممتنہ اس کو آپ نظر میں کتھی اور پہتے نہیں کر سکتے لیکن غالب نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ سہل ممتنہ بظاہر تو بہت سہل ہے لیکن اس کا کہنا بہت مشکل ہوتا تو مستر کے ہاں آپ کو اس طرح کے بہت سے اشاعر نظر آ جائیں گے ایک اور بات جو مجھے ان کی جورت پر ہوتی ہے کہ کبھی میں نے اردو کی کسی شاعر کہاں اس طریقے سے اتنی بے دگل لفی کے ساتھ بس کبوتر لفظ کا استعمال اس لفظ کے شورہ کہاں میں نہیں دے مستر کہاں ایک شیر میں کہتے ہیں کبوتر اڑ گیا یا کیا ہوا اب تک نہیں آیا نخط لے کر وہیں پہنچا نحیر پھر کر یہ آیا محاورے کی زبان یہ جو روز مرلہ کی زبان ہوتی ہے بغاہر یہ بہت آسان ہوتی ہے لیکن یہ کہا جائے تو واقعی پسینا آجاتا اور مستر کے ہاں اتنے بیدکلف اشار ملتے ہیں ان کی تصویر میں نے بہت غور سے دیکھ اس کتاب جعوید صاحب نے مرد تک کی ہے اور مجھے مدیت کیسا لگا کہ جیسے وہ دکھائی دیتے ہیں اس سے یقیناً بہت 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 انسان رہے ہوگے مثال کہتوں کے گیت جب میں پڑھے اوہدھی میں ان کا کلام دیکھا اوہدھی میں اگر آپ مولانا حسن نوحان کے کلام بھی دیکھا ہوگا تو آپ حیران ہونے کہ مولانا کہلاتا تھا اس طرح شاعری بھی کرتا تھا تو مستر کے ہاں درامائیت بہت ہے جعوید کے ہاں ان کی شخصیت میں انصر اپنے پر دادا وہاں سے کہاں سے یہ آیا ہے ایک عجیب و غریب درامائیت ان کی ہاں شعروں میں پورے مقالوے چھپے ہوئے ہیں علاج درد دل تم سے مسیحہ ہو نہیں سکتا تم اچھا کر نہیں سکتے میں اچھا ہو نہیں سکتا اب یہ ایسا لگتا ہے تو آپ سے باتیں کر رہے ہیں شید نہیں پڑ رہے ہیں تو یہ خرمن ایک بہت کہنا چاہیئے کی بہت تیمتی ایک سرمایہ تھا جو زمانے کیام سے اجھل تھا جاوی دفتر صاحب نے یہ بڑا کرم کیا یعنی اردو کی تاریخ پر کہ اس کو دھون کر کے نکال لائے اور میرا خیال ہے کہ اس کو غور سے پڑھا جانا چاہیے یعنی مقصوص صاحب میں جو بات نہیں وہ یہ واقعی بہت گرہ آئی یہ اور اہم لوگوں کی رسائی شاید وہاں بہت آسان نہیں ہوگی اس بھی اس کا کچھ ایڈیشن یا انتخاب ایک ضرور چھپنا چاہیے اس کا اگر انتخاب چھپا جائے اور پیپر بیک اس کا ایڈیشن ہے اس لئے کوئی سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں اردو کو اپنی مادری زبان کہنے والوں سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی مادری زبان اردو نہیں اور یہ بہت کہنا کہیے ہمارے لئے بڑی خوش آیند بات ہے یہ بات اس لئے بھی خوش آیند ہے کہ ریختہ کی طرف سے اس کتاب کا اجرہ خیر معمولی کہنا چاہیے کہ ایک سرمایہ تھا جو ہمارے ہاتھ لگا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس میں جو غنائیت ہے اگر یہ شعر فلم میں دے دیا جائیں لوگوں کو اور اس پر اچھی دھونے بنا لی جائیں تو یہ فلموں میں ایک زمانے میں جو بڑا غزل کا بڑا اثر تھا اور بہت شلطی تھی وہ زیادہ مجروع کا اور کیفی صاحب کا اور کہنا چاہیے کہ شکل بدائی ہونے کا اور یہ سارے شورہ تو یہ عارض لکھنوی کے زکر جعویز صاحب نے ان کی کتاب سوریلی بانسوری کی خوبی یہی ہے کہ اس میں آپ کو اس بانسوری میں کوئی جس روایق میں یہ کلام بھی شامل ہے مستر خیر آبادی کا فارسی آمیز زبان کے وجائے ایسی زبان میں اپنے شیر کہنا جو ہندوستان کی عام لوگوں کے لب لہجے سے خریب ہو جس میں وہ اپنا اظہار کر گئی بیرل میں وارق بات دیتا ہوں جعویز صاحب کو بھی کونوں نے اور بھی اچھے کام کی ہوں گی لیکن بیرل کی ایک بہت معقول اور بہت خیمز سکمت ہونے انجام دی اور اس کے بعد میں اس بات کی بھی میں توقع کرتا ہوں کہ اس کتاب کا متعلیہ کیا جائے گا اس کو آسانی کے ساتھ کتاب حاصل ہو سکے گی لوگوں کو اور اس کے بعد اردو کی پوری روایت پر ایک نئے طریقے سے نئے سریعے سے نظر ڈالنی کیا سلسلائے بھی شروع ہوگا بہت بہت شکریہ ریڈی آپ کو سنکے بہت خوشی ہوگی شروع کر گیا کہ مستر پر انتخاب کر لیا اور وہ اب چند دنوں میں ہفتے بھر کے اندر پبلیشن کے لئے جا رہا تو وہ پیبر بائنگ ہوگا تاکہ ہر آدمی اسے افورٹ کر سکے اور میں چاہوں گا کہ جہاں اکنی باتیں باتیں مستر کے بارے میں آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ بات بتاؤ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مستر نے بڑے عجیب عجیب تجربات ایک پریمنٹ کیے پوچری میں اور انہوں نے لانگ میٹر میں غزل لکھی ہے جو میں سمجھتا ہوں دنیا میں صرف اردو نہیں دنیا کی پوچری کا سب سے لانگ میٹر اس کیا حال یہ ہے کہ اس کا ایک جو لائن ہے ایک مستر ایک پنگ سی وہ ایک پیچ پیاس تھا تو میں آپ کو پوری غزل تو نہیں سنا سکتا اس لیے کہ یہ فنکشن سر تین دن کا ہے تو میں آپ کو ایک مستر سنا دیتا ہوں اور آپ بہت کریں تو ایک اور سن سن یہ ایک لائن ہے جو سوانے والا ہوں اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل جیسے عادت ہے جفاقی جیسے چل مہر وفاقی جیسے آتا نہیں آنا ومحسرت کمیٹانا جو ستم نے ہے یگانا جیسے کہتا ہے زمانا بچے بے مہر دخواد جفا پیش ستم خانہ برداد غزب جس نظر فٹنہ مزتیر غزل غزل رنج کا بانی قلق و درس کا مجید ستم جیسے جفا کاری میں ماہر جو ستم پیش دل برد جو سمجھتا نہیں چاہت جو تسلیق ہو نہ جانے جو تشفیق ہو نہ جانے جو کرے کام نہ پورا کرے ہر کام مدھورا یہی جن رات تصور ہے کہ نہ آپ کو سے چاہا جو نہ آئے نہ 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 روخ حطاب دکھائے نہ کوئی بات سنائے نہ لگی دل کی بجائے نہ قلی دل کی قلائے نہ غم ورنج گھٹائے نہ روح رسم بڑھائے جو کہو کچھ یہ ایک لائن مقابلے میں بعض شریر لگ اس جمیس نے پڑھا کرتے تھے اب یہ چار شیر کی غدل ہے تو اب میں اس کا سیونتھ جو لائن ہے یعنی آخری شیر کی پہلی لائن آپ رسم آئیسا پیچھا جو کہ جب وہ گلشن میں گئے تو کیا ہوتا یہ description یہ ہے ایک لائن گلگشت گلستا کو گئی ان کی سواری جو چلی بعد بہاری تو کھلی پھولوں کے کیاری کہیں کلیاں ہوئی ظاہر کہیں انچے ہوئے پیدا کہیں بیلا کہیں لالا کہیں سوسن کہیں شبو کہیں جوہو کہیں گیندہ کہیں چمپا کہیں نسری کہیں نرگز ہوئی شاخو پہ نمودار وہ چاہے جو برنگے سرے تسلیم جھکیں تاکہ غدم لے گلے روہ راستہ خوبی جسے تو کہیں شایعہ ہے کہ جب تک کوشی نظر رشک کمر غیرت ہے گلہائی جمن سیم بدن ماں جب انچہ دہن دیکھے اگر اس کی پھبن گلوں وہیں شما لگے جس کی نظر سا ریفن جس کمیشہ تیر فیغن ہے یہ اسی کے لیے سامان مہیہ ہے اسی کے لیے ادباب پھرام کہیں سبزے کا بچھا فرش کے سوئے وہ گلے تر کہیں میوہوں کے لگے دیر کہ ستمبر کہیں پانی سے بھرے ہو اس کے پیلے ستمگر کہیں پٹری کی تمنہ کے قدم موسکہ میں چوبوں کہیں میندی کی ایک خواہ اس کے مجھے پی سی ڈالے کہیں میوہوں کے یہ حسرت کہ ہمیں توڑ کے پھیکے کہیں شاخوں کا یہ منشاہ کہ یہ سائے میں بیٹھے کہیں پانی کا یہ مطلب کہ یہاں آ کے نہ آئے کہیں پھولوں کا یہ مانگ کہ ہم سائے فگن ہو کہیں کمری کی تجکسوت کے رٹے جاتی یہ کو کو کہیں بلبل متل آشید کدھر ہے بتگل رو بتگل رو ایک ڈالکی کو دیکھا تو ایسا لگا کہ سکیسے جنرہ کے برد تو سکیسے برد برد میکر سکیسے جنرہ سکیسے سکیسے دونوں کے ٹیسٹ میں فرق دیکھا جب جاویز صاحب مستر کا یہ مصرہ پڑھ چکے ہوں ایک مصرہ تو پھر کسی دوسرے کا چلاک تو جلنے والا ہے نہیں بہرحال میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کے گھروں میں کوئی سرخ پوٹلی کسی پلنگ کی نیچے دوی ہو تو اس کی طرف ضرور توجہ کرنا چاہیے کیا معلوم اس میں سے کیا خزانہ برامت ہو اور جاویز صاحب نے واقعی یہ خزانہ برامت کیا ہے مستر صاحب کا کلام انہوں نے ہمارے سامنے جو لے آئے ہیں وہ اور واقعی حیرت کی واقع ہے کہ آج معلوم بہا ہی اہم ہے کیونکہ جن صاحب شمیم صاحب نے کہا اور لوگوں نے کہا اور ہم دیوان جب پڑھتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں اس بات کی طرح کہ اس دور میں جو ایک بدلتا ہوا دور کا ہے جب پرانی زبان جس میں بقول جعویز صاحب نے کہا انہوں نے اضافت استعمال کیا جتنی بے تقلیفی سے استعمال کیا ان کا کمال تو یہ ہے کہ وہ اگر مشکل الفاظ مرک بات پارسی کی اضافت ترکیب استعمال بھی کرتے ہیں تو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ یہ نہیں لگتا کیوں مشکل ہے کیونکہ اتنی روانی ہے ان کے کلام میں جوش کو لوگ کہتے ہیں کہ الفاظ کے بات شاہ تھے جوش میں کہتی ہوں کہ اگر آپ مستر کی اس آٹھ رکنی مصروں کو دیکھئے تو آپ کہیں کہ مستر خیر آبادی الفاظ کے بات شاہ تھے اور انہوں نے جس بے تکلفی سے وہ کہتے تھے اس کا اظہار ادھو مشاہرے میں کیا کہ ٹوک کے والی اتنوں کے جو زمانے میں بادشاہ کہ لیجے والی کہ لیجے نواب کہ لیجے انہوں نے مشاہرہ کیا اور ان کو خبر نہیں تھی کہ وہ مشاہرہ وہاں ہونے والا ہے بے خبری میں ان کو بلایا یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ فلبدی شیر مستر خیر آبادی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں ایک سٹیمپور شیر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں مستر وہاں گئے اور انہیں معلوم ہوا کہ مشاہرہ وہاں اور مجھ کو اسی وقت کچھ شیر کہنا ہے وارال ذہن خدا نے دیا تھا اور نواب نے کہا کہ آپ کچھ شیر پڑھنا ہے اس محفل میں انہوں نے کہا کلم دوات لے آئیے مستر صاحب کچھ کلام انہوں نے ایکس ٹیمپور شیر کہے اور یہ بات یہ چھ جلدیں جعوی صاحب نے پانچ جلدیں جعوی صاحب نے جو شائع کی ہیں ابھی اس کو ظاہر ہے کہ پورا پڑھنے کی عمد نہ میری تھی نہ بھی بہت سے لوگوں کی ہوئی ہوگی لیکن پہلے صفحے سے آخر صفحے تک آپ پڑھ جائے جو کمال ہے وہ یہ کہیں جب اتنا کسیر کلام شائع ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصرہ کوئی نہ کوئی شیر کوئی نہ کوئی غزل شاید ایسا ہو جائے کہ میار سے میچ چڑھی آئے لیکن مستر خیر آبادی تھا یہ کمال کہ شروع سے لے کر اور آخری شیر تک آپ پہنچ ئے اور کہیں آپ کو کسی جھول کا کسی طرح کی زبان تصوف یعنی آج کل آپ صوفی شائری بہت سنتے ہیں اور صوفی غزل بہت سنتے ہیں اس طرح آواج ہے کہ وہ صوفی شائر بھی تھے اور ان کے خاندان میں بہت صوفی گزرے ہیں صوفی شائر سے زیادہ وہ انسانیت کے شائر تھے میرا کہنا یہ ہے مستر خیر آبادی کے بارے میں بہرات تھوڑا بہت تصوف کا بھی صوفی زم کا بھی تھوڑی چاشنی نظر آتی ہے لیکن میں بھی شمیم صاحب سے انسپریشن دے ایک دو شیر پڑھنا چاہتی ہوں مستر کے آپ کے سامنے ایک شیر تو ان کا ایسا ہے کہ میں نے پہلی بار دیکھا اس کلام میں کبھی کسی نے کہا نہیں اور ہندوستان کا کلچر اس کے اوپر حاوی ہے کہتے ہیں اندلیب ان گلوں کو دیکھا ہے جن کی ناکوں میں کیل ہوتی ہے یہ صرف ایک ہندوستانی کلچر سے متاثر شاعر اسی کو کہہ سکتا وہ ہی یہ شاعر کہہ سکتا ہے مہار چاہتے ہیں ہم سب کے اس کلام کا انتخاب شاہ ہو اور جاوی صاحب نے کہہ شاہ ہو گا اور وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور آج کی بز میں آپ جاوی صاحب ریسرچ ریسرچ انسٹیٹوٹ ہے اسے یہ ہیڈ کرتی ہیں اور ایک عجیب پسجاج ہو کہ یہاں جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں میں انہیں سونا چاہوں گا بہت عجیب ابھی ایک فلم بن رہی ہے مہنجدارو جس کے میں گانے لکھ رہا ہوں جنہوں نے لگان بنائی تھی وہ دریکٹر ہشو دوش گواریکر اسے بنا رہے دریکٹر رہے تو اس میں کیوں کہ مہنجدارو ایک سب امیجن کر کے بنائیں گے کیسا تہذیب تھی کیا تھا کیا نہیں تھا جو بھی ریلک سے ان کی مدد سے تو اس میں وہ میوزک بھی مختلف رکھنا چاہتے تو ایک دن میں ان کے آفیس گیا انہوں نے اپنے لاب ٹاپ پہ مجھے کہا کہ یہ کچھ گا رہے تاجکستان کے سنگر یہ کیا زمان ہے کیا گا رہے تو میں آگ کچھ بتا نہیں سمجھ تو نہیں آرہا ہے کونسی زمان ہے پرزین تو نہیں لگ رہی ہے لیکن کچھ ایسے ہی ہے تو ہم فون کی آم نے لین اور پھون پہ سنایا ہے کہ یہ درہ دیکھئے آپ بتا دیں تو خاتون نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ ڈائلیکٹ ہے پرزین کا جو تاجکستان کی کچھ علاقوں میں بولا جاتا ہے تو انہوں نے جو سب لی تاجک کے بارے میں کہا ہے اسے میں مستر صاحب کی شاید میں اسے بہت ہی اندرس سے سنوات اور باقی یہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہے تو کریں تو اس کا ہم لوگ سے گیشہ آپ کہیں جواب دیں میرا نام روحن مقتلی جعوی جی اور باقی عظیم شوشک سے آداب میرا سوال آپ کے لیے یہ کی میں خود ابھی بولیوڈ میں انٹری کر چکا ہوں ایک ہی گانا لکھا ہے لیکن یہ جو ہم سن رہے دو دن سے جو چل رہا ہے اس کا اور ابھی اپنے خاص طور سے مہنجدارو اس کا جو اگزامپل دیا تو جو اتنی ہماری رچ شاہری ہے جو ہمارا ابھیاس ہے یہ فلموں میں کبھی آئے گا اتنے ڈیپذ پہ کیونکہ عوام تک پہنچنے والی وہ بہت بڑی لینگوچ ہے اور وہ ایک میڈیم ہے وہ ذریعہ ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ ہزار لوگ ہوں گے لیکن کروڑوں لوگ جو سنتے ہے دیکھتے ہیں ان تک پہنچنے کے لئے ہم پویٹری کا ہی دیکھتے ہیں پچھلے آٹھ دس برسوں میں شائری جو ہے وہ فلمی گانوں سے نکل چکی ایک دور تھا ففتید میں سکید میں خورتی میں جو فاغنگ رائٹر تھے وہ مختلف شائر تھے اور اسٹیبلش پویٹ تھے اور وہ جو لکھتے تھے اگر گا دیا وہ الگ بات ہے اس کی دھون بانگ گنگ لگ بات ہے لگ اسے تاغش پہ بھی لکھ پڑھتے تو آپ اس کا اطرام کرتے لیکن ہوا کیا ہے کہ پچھلے گرسوں میں ہماری جو پرائیورٹیز تھیں کچھ الگ رہی اور لینگویج پہ لٹرچر پہ اتنا دھیان نہیں دیا گیا جتہ دیا جانا چاہیے تو ہمارے جو سٹربائی جو رہا اس میں وہ کچھ مارجنرائز ہو گئے یہ چیزیں اور ہمارے ایڈوکیشن میں اس پہ ایمفیسز نہیں رہا تو اس کی وجہ سے سماج میں ہی جو ہے ماشر میں ہی زبان سمتی اور ایسا نہیں کہ ایک زبان سمٹ گئی اور دوسری زبان نے اس کا جگہ لے لیا چلی یہ ہوتا تو یہ غم کرتے تو یہ خوشی بھی تو ہوتی لیکن یہ کہ ہوا یہ ہے کہ بائن لاز لوگوں کی ووکیبلری شرنگ کر لیا اور وہ ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے ٹیلیویجن پہ دکھائی دیتی ہے ایڈوٹیزمن میں دکھائی دیتی ہے وہ سیاسی تکھائی دیتی ہے وہ شائری میں دکھائی دیتی ہے وہ فلمی گانوں میں اور ڈائلوگ میں دکھائی دیتی ہے تو یہ ایک افتوسناک بات ہے اور میں سمجھتا ہوں مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہے جہاں یہ افتوس ہے وہ خوشی ہے کہ جو ینگر جنرلیشن ہے اس کو اس نقصام کا حساس ہو گیا اور آج جو کالیج میں یا کالیج سے نکلے ہوئے نئے نئے لڑکی لڑکیاں ہیں ان کے اندر خصوصاً پارٹیکولر پویٹری سے جو دلچسپی ہیں وہ آج سے دس سال پندرہ سال پہلے نہیں تھی تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو برا وقت ہے وہ جنگر جنریشن اس کی بھرپائی کرے جیو بھائی ابھی آپ نے سوال کیا آپ نے ایک گیت لکھا ہے کیا بول ہے تاکہ معلوم ہوئے کہ کیا شائریہ آئی لگی آج سے قریب چال مہین پہل ایک سنما آیا تھا جس ٹائٹل تھا میں اور چارلز رندی بھوڑا جی تھے ایک اتفاق کے اوپر یہ گانا تھا یا رب بول کچھ ایسے کر اجازت ہوتا رنجش محبت ہے خود پہ ہی حیرہ ہیں ہم دھنکی ایسی لاغی ہے زمانی میں بدنام ہیں ہم تیر یادوں میں سجدہ کرتی ہوں نت بن سنگ دل تیر روح میں میں شامل ہوں میری منزل ایک عادت سا بن گیا ہے بن گیا ہے بن گیا ہے یا رب بہت ایسی پھریت ہے میں ماری ماری فرتی ہوں یہ سب اچھا ہے مگر یہ ترز پہ سب کو ریپینڈ کرتا ہے ترز اس کا ترز ترز بلانا نسل کی بہت مشکل ہے یہ گانا صرف چھے لات لوگوں نے دیکھا یوٹیوب پہ ماشاءاللہ کیونکہ اس کی طرز راک تھی انگلیش almost موسک تھا تو شایری ڈوپ گئی کہیں اس کا دم اکھڑ گیا انفرچنل نہیں نہیں آپ میں پیجے مجھے اچھے لگائے آپ کی سوچ بہت اچھی مگر جو آپ دیکھوں گا میں سننوں گا گانا پہل پہلا گانا ہی شیط لے یہ تیوپی جو گانے ہے یہ میری آج کل کو سمجھ مجھ کوئی بھی گانا لے اس میں پانچ مولے ڈال دو وہ تیوپی تھوڑی تھوڑی درپائے دیکھوڑ ڈائے مولا بہت بہت شکریہ آپ سف کار ڈائنگ کیو ڈائنگ ڈائنگ ڈائنگ